بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اسے آتف احمد بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور ریڈیئیشن ڈیٹیکٹر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی آنسٹیبل نیوکلائی ہوتے ہیں وہ اپنے اندر سے ایلفا پارٹیکل بیٹا پارٹیکل گاما ریز کو ایمٹ کرتے ہیں جنہیں کولیکٹیوی ہم کہتے ہیں جی نیوکلئیر ریڈیئیشن اب ان نیوکلئیر ریڈیئیشن کو ہم اپنی فائیو سینسز کا استعمال کرتے ہوئے تو پھر ان کو اپنے کے لیے ہمیں کوئی نے کوئی میتھڈالوجی چاہیے کوئی نے کوئی ڈیوائیس چاہیے تو وہ ڈیوائیس جن کا ہم استعمال کرتے ہیں نیوکلئیر ریڈیئیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے انہیں ہم کہتے ہیں ریڈیئیشن ڈیٹیکٹر اب اچھو یاد رکھیں گا جتنے بھی ڈیٹیکٹرز آپ پڑھیں گے ان سب کے اندر ایک ہی کانسپٹ استعمال ہوگا وہ کانسپٹ کیا ہے انٹریکشن آف ریڈیئیشن وید میٹر ہم ریڈیئیشن کا میٹر سے انٹریکشن کرا کے یہ ڈیٹیکٹ کریں گے کہ کیا کسی ریڈن کے اندر نیوکلئیر ریڈیئیشن پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے بچو اور اس لیوال کے اوپر آپ نے ٹوٹل تین ڈیٹیکٹر جو ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں نمبر وان ویلشن کلاوڈ چیمبر نمبر ٹو گگر مولر کاؤنٹر نمبر تھری سالڈ سٹیٹ ڈیٹیکٹر اب گگر مولر کاؤنٹر کو اور سالڈ سٹیٹ ڈیکٹر کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے ویلشن کلاوڈ چیمبر کے بارے میں ٹھیک ہے تو بچو سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے اس کو انٹرڈیوز کرنا ہے کہ کیا ہوتا ہے جی ویلشن کلاوڈ چیمبر تو سیمپل سی بات آپ بتائیے کہ بھائی یہ جو ویلشن کلاوڈ چیمبر ہے یہ ایک ریڈیوشن ڈیٹیکٹر ہے ایک ایسا ریڈیوشن ڈیٹیکٹر جو آئونیزیشن کرنے والے پارٹیکلز کے پاتھ کو ویزیبل بنا کے ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایلپا پارٹیکل آئونیزیشن کرتا ہے بیٹا پارٹیکل آئونیزیشن کرتا ہے گیاما ریز آئونیزیشن کرتا ہے تو ان کے پاتھ کو ویزیبل بنا کے یہ ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایسے ریڈیوشن ڈیٹیکٹر کو ہم کہتے ہیں ویلشن کلاوڈ چیمبر اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے میں نے یہاں پہ چھوٹی سی آسان سی ڈیپنیشن لکھی ہے یعنی ایلپا بیٹا گیاما کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ان کے پاتھ کو ویزیبل بنا کے شو کرتا ہے یہ ہوگا اس کے شار سا سیمپل سا اس کا انٹروڈکشن کہہ لیں اس کے بعد پھر ہم نے بات کرنی ہے اس کی کنسٹرکشن کے اوپر کنسٹرکشن بھی بہت ہی آسان اور سیمپل ہے کیسے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ بتائیں گے یہ ایک سیلنڈریکل گلاس چیمبر پر مشتہ بھی لہتا ہے کچھ اس طرح کا دکھتا ہے ایسا دکھتا بچو ایسا اب یہاں پکچر میں آپ کو کچھ اور طرح سے دکھائی دے رہا ہوگا یہ ایک اس طرح کے سیلنڈریکل گلاس چیمبر پر مشتہ بھی لہتا ہے جس کے اوپر ایک گلاس وینڈو یہ دیکھ لو گلاس وینڈو اور اس کے نیچے ہوتا ہے جی پسٹل موویبل پسٹن ٹھیک ہے اوپر گلاس ونڈو نیچے ایک پسٹن ٹھیک اوپر گلاس ونڈو سے اوپر جو ہے وہ ایک کیامرا لگا ہوتا ہے جو کہ پاتھ کے ایمیجز لے گا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ایک لیمپ رکھا ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر لائٹ کو انٹر کرتا ہے تاکہ ایمیجز آپ کو کلیر نظر آئیں یہاں سے جو ہے وہ آپ اس میں ریڈیشنز کو انٹر کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو یہ پسٹن کے اوپر کی سرفیس ہے اس کے اوپر نا ہم نے ایک پیڈ جس کو الکوہل کے اندر ڈپ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ایسے پلیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بچھو اوکے اس کے بعد ایک آخری چیز وہ آج اتنے جی یہ وولٹیج شورس یہ وولٹیج شورس جو ہے وہ ون کے بھی کا آپ کے پاس ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے جی آپ اس کو قابل استعمال بناتے ہیں یعنی ایک بار یوز کرنے کے بعد جب دوبارہ ری یوز کرو گے نا تو قابل استعمال بنانے کے لیے پھر آپ اس کا استعمال لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی تو یہ اس کا سمپل سا آسان سا مدب construction تھا وہ ڈائیگرام میں نے آپ کو دونوں clear کر دی اب ہم آ جاتے ہیں جی اس کے working principle کے اوپر اس کا working principle کے جب آپ بات بلکل دھیان سے سنیے گا بچھو یہ جو آئینز ہوتے ہیں نا آئین ٹھیک ہے یہ facilitate کرتے ہیں super saturated vapors کو کہ وہ gaseous farm سے liquid farm میں آ جائیں یعنی condense ہو رہے ہیں بات دھیان سے سنیے گا جو آئینز ہوتے ہیں ان کی یہ property ہوتی ہے کہ وہ facilitate کرتے ہیں condensation کو کس کی super saturated vapors کی super saturated vapors کو جو ہے وہ condense کرنے میں help کرتے ہیں facilitate کرتے ہیں کون آئینز ٹھیک ہے تو یہ بھلا جو ایک point ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے اسی کی base کے اوپر ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے super saturated vapors condense preferentially on the ions جو super saturated vapors ہوتے ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر ions کے اوپر آ کے condense ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ ions facilitate کرتے ہیں super saturated vapors کو کہ وہ gaseous farm سے liquid farm میں آ جائیں یا condense ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم کرتے کیا ہے ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے جی ایک region ایسا بنا لینا ہے جہاں پہ super saturated vapors کو لے کے آنا ہم نے super saturated region ہم نے ایک بنا لینا ہے کیسے بھی بنائیں ٹھیک ہے پھر اس کے اندر سے ہم کیا کریں گے جی یہ ionization perform کرنے والے particles کو انٹر کریں گے جہاں جہاں سے وہ ionization کرنے والا particle انٹر ہوتا چلا جائے گا وہاں وہاں وہ ions بناتا چلا جائے گا اور جہاں جہاں ions بنتے چلے جائیں گے ان ions کا پھر کام کیا ہوگا وہ condense کریں گے اور وہ جو gas ہے یہ جو gas کی فارم میں تھے وہ ویپرز گیشیس ویپر اس کو وہ liquid میں convert کرتے چلے جائیں گے چھوٹے چھوٹے droplets بناتے چلے جائیں گے تو آپ کو پھر اس کا ایک path جو وہ clear نظر آئے گا میں سمجھاتا ہوں کیسے یہ ہمارا ایک particle ہے جو یہاں سے ادھر کو ایسے move کرتا ہوا جاتا جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ionizing particle ہے جہاں جہاں سے گذرتا جائے گا وہاں پہ ionization کرتا چلا جائے گا اور ions بناتا چلا جائے گا یہ ایک positive ion یہ دوسرا positive سمجھانے کیلئی بتا رہوں آپ کو یہ ایسے ions بنتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے گذرتا چلا جائے اس راستے کی اوپر جہاں جہاں سے گذرتا چلا جائے وہاں وہاں ions بناتا چلا جائے ٹھیک اور جہاں جہاں ions بنتے ہیں اور میں نے کیا بتایا آپ کو کہ ions facilitate کرتے ہیں super saturated vapors کو کہ وہ condense ہو جائیں وہ droplets بنا لیں چھوٹے چھوٹے سے تو پھر یہاں پہ condensation کا process ہوگا اور droplets بنتے چلے جائیں گے جب اس طرح سے droplets بنتے چلے جائیں گے condensation ہوتے چلے جائے گی تو اس particle کا جو path وہ visible بل اتر چلا جائے گا بات سمجھ گئے تو یہی بات یہاں پر لکھی اب میں آپ کو explain بھی کر دیتا ہوں if ionizing particle passes through a region in which cloud droplets are about to form یعنی یہ اس طرح کا آپ کے بات super saturated vapors ہوتے ہیں جس کے اندر جو gas کے molecules ہوتے ہیں وہ بالکل ready ہوتے ہیں کہ وہ liquid میں convert ہو جائیں just about to condense کا مطلب کہ بالکل تیار ہیں وہ gaseous farm سے liquid farm میں جانے کے لیے ٹھیک ہے اب جیسے ہی یہ ionizing particle inter ہو گیا اس نے ions بنا دی ہے تو جتنے بھی molecules ready تھے وہ gas سے liquid میں جانے ionizing particle passes through a region in which cloud droplets are about to farm the droplets will farm first along the particle path تو droplet پہلے اس particle کے رستے کے پر بنیں گے جہاں سے وہ particle گزر گیا کیونکہ وہ ں پر ions بن گے اور ions یا وہ prefer کرتے ہیں condensation کو تو وہ پر ایسے یہ condensation ہوتی گئی جیس نہیں بنائے ions نہیں بنائے گا تو وہ condensation نہیں ہوگی تو پھر آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئی گی اس لیے ہم اس طرح سے اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس particle کا path clear کر لیتے ہم اس working پر آ جائیے working میں پہلا کام کیا کرنا بچو آپ نے ایسا کرنا جو یہ alcohol سے بھیگا ہوا جو پیڈ اپنے ایسے پلیس کرتے رہے اب alcohol جو ہے جو بہت جلدی evaporate ہوتا جسے ہم بلوڈائی liquid بھی کہتے سپیڈ کے ساتھ تیزی کے ساتھ جو ہے جو جو سی گیس میں بنتا ہے اب اس کے پلیس آلکوخل سوک پیڈ in the chamber the air soon become saturated مطلب کہ جتنا اس نے اپنے اندر حل کرنے تھے الکوہل کا مالکو میکس حل کر لئے ساتھ رہے ساتھ رہے ساتھ اس کے بعد کیا کرنا لیکن آپ کو چاہیئے سپر ساتھ رہے چاہیئے سپر ساتھ رہے ویپر کے لئے آپ یہ کریں گے جی جو آپ کا پیسٹن اس کو بالکل تیزی کے ساتھ سے نیچے کی طرف ایسے کھینچیں گے جیسے سپیڈ کے ساتھ نیچے کھینچیں گے تو gas expand ہوگی جب gas expand ہوگی پر gases تھنڈی ہوتی ہیں اور آپ کے جو یہ جو saturated ویپر سے الکوہل کے سپر saturated کے اندر کنیو ہو جائیں اور یہاں پر adiabatic expansion کون سا process ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا thermodynamical process ہوتا ہے جس نہ سسٹم میں heat inter ہوگی نہ system سے heat نکل آئے گی نہ سسٹم میں heat جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے ایسے process کو ہم بولتے adiabatic process امید آپ کو یہ point سمجھ بھی آیا ہوگا کیا ہوتا ہے اب کیونکہ یہاں پہ certain expansion کر رہے ہیں تیزک ساتھ ایسی کیا تو نہ heat اس system میں inter ہو سکتی ہے کیونکہ heat کو inter ہونے لیے ایک body سے دوسری body میں جانے کے لیے time چاہیے ہم نے time دیا ہم sudden expansion کی اس کو نیچے پر pulldown کیا تو یہاں پر expansion ہوئی تو اس کی وجہ سے اپنی system میں heat inter ہو سکتی نہ heat باہر آ سکتی کیونکہ heat کو flow کرنے time چاہیے ہوتا ہے وہ time تو ہم نے دیا ہی نہیں ہے سہیے تو اس لیے پھر یہاں پر یہ process ہوئی ہے کیوں اس میں نہ heat enter ہوئی ہے نہ heat باہر آئی ہے ڈی اڈی بیٹی expansion ہوئی ہے ٹھیک ہوگا اور اس دوران پھر کیا ہوگا یہ جو ہمارے پاس ویپر ثنڈی ہو جیں گے اور یہ بن جیں گے ہمارے پاس سوپر saturated فارم میں ٹھیک ہے یہ دیکھئے piston is pulled down rapidly so that the vapors in the chamber cooled adiabatically and become super saturated ٹھیک ہے تو ہمارا main کام super saturated vapors بنانا بنا لیے اب next کیا کرنا ہم نے ہم یہاں سے ریڈیشن کو انٹر کرنا alpha particle enter بیٹا particle gamma ریڈیشن کر لیے تو یہاں سے آپ نے first کھ لیے alpha particle enter کر دیا صحیح ہے اب اس کے اندر کے super saturated vapors super saturated vapors جو ہیں وہ آپ کے بس cool فارم میں بھی ہے just about to condense فارم میں آگئے اب جیسے ہی اندر انٹر ہو کا alpha particle وہ کیا کرتا جائے جہاں جہاں آئین بنتے چلے جائیں گے وہاں وہاں condensation سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کا path آپ کے پاس visible ہو جائے ٹھیک ہے تو دیکھئے as radiation passes through the through ions are produced along the path جیسے ہی radiation اس میں سے pass کریں گی اس کے رستے کے اوپر ions بنتے چلے جائیں گے ٹھیک پھر کیا ہوگا tiny droplets of the moisture condense about the ions अब ions बन करते है super saturated vapors को condense ہو جائیں تو جیسے ions بنیں گے ویسے ہی condensation process شروع ہو گیا اور جہاں جہاں سے particle گزر تا گیا وہاں ions بنتے گے وہاں visible ہو جائے ٹھیک ہے okay tiny droplets of the moisture condense about the ions and farm vapors track ٹھیک پھر اس کے بعد بتائیں گے آپ track are illuminated with the lamp to make it visible ٹھیک ہے اب اس کو proper دکھانے کے لیے یہاں سے lamp سے light دیتے ہیں پھر کیمرے سے images جو ہے وہ لے لیتے کیا پتہ چلے گا یہ alpha particle تھا beta particle تھا gamma rays تھے ان تروں میں فرق بھی آپ کر سکتے ویلشن cloud chamber کی help سے یاد رکھے کہ alpha کی ionizing ability ہوتی وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے beta کی ionizing ability اس سے کام ہوتی اور gamma کی سب سے کام ٹھیک ہے آکے تو اس میں جب alpha particle اگر آپ بس ہوا تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس thick and straight lines آپ کو ملیں گی کچھ اس طرح کی دیکھئے یہ آپ کو ایک image جو کیمرے سے لیا گیا کچھ اس طرح ہوتا میں دکھائیا alpha بلکل straight ہوتی ہے اور آپ کو thick نظر آئے گی یہ ہوگی clear کہ آپ کے پاس alpha particle leaves thick straight and continuous tracks thick straight and continuous and straight straight آپ کو یہ دکھے گا ایسا ھیک ہے due to intense ionization بہت زیادہ ionization کا فنومنے کرتا سب سے زیادہ ionize کرنے مالا جو alpha particle ہے اس لئے آپ کے 3 properties آئیں گی یہاں پر image کے اندر number one thick lines بنے straight بنے اور continuous ہوں گی آگے تک چلتی چلی جائیں جائیں right اس کے بعد بات کریں گے beta particle کے اب جو beta particle ہوگا اس کا image آپ دیکھے جائیں کو تھوڑی ثق لگ رہی ہوگی بھٹ یہ thin ہوتی ہے یہ ثق ہوتی ہے اور thin ہوتی ہے یہ continuous ہوتی ہے اور discontinue اس کے بعد ہم بات کریں گے بچوں gamma rays جو ہے وہ جب اس میں سے پاس کریں گی تو آپ کے پاس جو pattern آئے گا نہ تو آپ کے پاس thin اور thick نہ کوئی continuous یا discontinue آئے گا بلکہ بلکہ بلکل ہی random سا کوئی definite shape اس طرح کچھ آپ کو gamma دیکھے گئے دیکھئے یہاں پر بس straight اور continuous form میں تھا یہ discontinue form میں تھا یہ بلکل ہی random سا بنا آپ کچھ ہوگا اور discontinue ہوگا اور اس کا definite pattern نہیں ہوگا بس ایسے چھوٹے چھوٹے سے یہ part آپ نظر آئیں گے ٹھیک تو اس طرح سے آپ ان تین وں جو ہمارا چیمبر ہے اس چیمبر کی ایک اپر ریجن اور ایک لوبر ریجن ان دونوں کے در میں آپ نے اس voltage کو اپلائی گھر دیں تو جتنے بھی اس کے اندر useless ions ہیں وہ ان کو الگ کر لے گا اس میں سے نکال لے گا ٹھیک ہے اور آپ کا چیمبر ہے وہ دوبارہ سے ready ہو جائے گا ریجن کو ڈیٹیک کرنے کے لیے صحیح ہے تو میں نے یہ بات یہاں پر لکھ ہے a high potential of 1 kb is applied between top and bottom of the chamber provide an electric field which cleans away all the unwanted ions جتنے بھی unwanted ions جو پہلے سے بنے میں آپ کو نہیں چاہیے نکال دے گا اس کو ٹھیک اور آپ کی جو device ہے وہ دوبارہ سے قابل استعمال ہو جائے پھر last میں ہم بات کرتے ہیں properties of the radiation اب اس سے ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں کہ اس ویلٹرن cloud chamber کو strong magnetic field کے ریجن میں رکھ دیتے ہیں تو جو بھی alpha particle آئی بیٹا particle آئی gamma جو بھی ہیں وہ اپنے path سے deflect ہو جائیں گی آپ ان کے deflection کو دیکھتے ہوئے آپ ان کے mass charge اور ان energy کے بارے information لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ پوائنٹ بھی ہم پر mention کی ہے if we place the chamber in the strong magnetic field which will bend the path and provide information about the charge mass and energy of the radiation بچو یہ تھا ہمارا آج کا topic اگر آپ کو کوئی confusion ہے یہ کسی کسی کوئی problem ہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور پوٹ سکتے ہیں اللہ حافظ